چاہے وہ انسی کی ہو کانگریس کی ہو جس کی بھی ہو ہر ابھی لیڈروں کو آواز اٹھنے کا ہے ٹائم ہے اور اس ملازم کے خلاف سکت سکت کاروائی کرنا چاہیے وہ ویڈیو میں ہم دیکھ رہا ہے وہ کنہ بیتمیز سے بات کر رہا ہے ایک افسار کو وہاں زماری میں رکھا ہوا ہے وہ ڈسٹک کارگل کے لیے وہاں رکھا ہوا ہے وہ ایک پرسنل آدمی کے لیے نہیں رکھا ہوا در وہ کس طرح بات کر رہا ہے وہاں در وہ بیچارے پیشن کے ساتھ کس طرح وہ وہاں پہ مابین کی گالیاں دے رہا ہے ایک افسار کو یہ لاغو نہیں دیتا ہے یہ اس طرح ایشو نہیں دیتا ہے یہ شرم کے بات ہے ہمارے لیے پرسنل آدمی کے لیے شرم کے بات ہے وہ افسار وہاں پہ بیٹھ کے گنڈ گردے دیکھا رہا ہے دیکھو بھائی اس افسار کو میں ڈسی صاحب سے اور سیسی صاحب سے رکش کرتا ہوں پلیس اور ایمپی صاحب سے خاص کر ایمپی صاحب پلیس اب وہاں پہ انکوری کیجئے اب دیکھیں ایمپی صاحب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور گورنل صاحب سے بھی رگرش کر رہا ہوں گورنل صاحب جی مہربانی کیجئے اب دیکھیں ہمارے پیشن کے ساتھ ہمارے سٹوڈن کے ساتھ وہاں پہ گورنمنٹ ملازم کیا ظلم کر رہا ہے پچھلے پانچ سال سے میں دیکھ رہا ہوں اسی ملازم کو وہاں پہ اور رسٹک کارگیل کے اندر اور کوئی ملازم نہیں وہاں پہ بیٹھنے کے لئے جمعوں میں بیٹھنے کے لئے صرف اسی کوئی رکھنا اور اس کو فٹا فٹ چینز کرنا ہونے چاہے جناب دیکھو نہیں تو ہم روڈ میں آئیں گے پوٹس کریں گے بھی مشکل ہو جائے گا اور آنے والے ٹیم میں بھی مشکل ہو جائے گا میں سیسی صاحب سے رکش کرتا ہوں ہاتھ جوٹ کے رکش کرتا ہوں یہ میرا پبلک سے گزاریس نہیں ہے ہر پارٹی کی لیٹر سے گزاریس ہے ہر پارٹی کی چاہے وہ MC کی ہو کانگریچ کی ہو چاہے وہ BJP کی ہو جس کی بھی ہو چاہے ہمانے MP ساب سے ہم رکش کرتے ہیں اور LG ساب سے بھی رکش کرتے ہیں DC ساب سے رکش کرتے ہیں اور ہمارے سیسی ساب سے رکش کرتے ہیں پولیز یہ ویڈیو ہر جگہ پشھ رہے اور ہمارے کارگیل کی دیشنگی کی نام مندام ہو جائے گی ایسے آپسوروں کے وجہ سے ایسے آپ ساروں کو جل سے جل جو ہے نوگری سے ہی نکال دینا چاہیے یہ لوگ وہاں پہ کون کو خدمات کرنے کیلئے بیٹھا ہے کیا جگڑا کرنے کیلئے بیٹھا ہوا ہے تو پلیز ہم سوچیں گے آپ بھی سوچتے رہیے جل سے جل جل سے جل اس کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہیے نی تو وہ اس کو ہٹاؤں وہاں سے نی تو اس کو سسپین کرو کچھ بھی کرو بھائی کرگل کی نام بندہ مونے ماں دے دو ہمارے سٹرڈین کو پرابلن نہیں ہونا چاہیے ہمارے پیشن کو پرابلن نہیں ہونا چاہیے ہمارے پیشن پہلے سے پرابلن میں ہے ہمارے سٹرڈین پہلے سے پرابلن میں ہے اور پہلے سے ہمارے مزدور لوگ غریب لوگ ہم لوگ بلکل تنگ آجو کے ہیں پہلے سے اور تنگ نہ کریں اس ملازیم کو تنگ میرے یہ ویڈیو پوچھا دینا اور میں ڈی سی صاحب سے پھر جو گیش کرتا ہوں پلیز سار پلیز آپ تو پڑے لکھیں لوگوں سر پلیز سیسی صاحب فیروز صاحب پلیز میربانی ایسا مت کیجئے غریب کے ساتھ ایسا مت کیجئے کیسے ہمارے سٹوڈن وہاں تڑب رہا ہے کیسے ہمارے پیشنڈ وہاں تڑب رہا ہے آرے سر دیکھئے نا سر اب لے میں دیکھئے نوبرا میں دیکھئے بڑے بڑے ایل میں پیشنڈ اور سٹوڈن اتار رہے سر ہم تو وہاں جھگڑا کر رہے ہیں وہاں پہ اور وہ بھئیاں چلا چلا کہہ رہا ہے کہ رات کوئی پڑا ٹکڑ فل ہو رہے ہیں بول کے